ڈسپنسری ایک کلاس چلاہ کسی کلاس کر دی گئی ستپارہ کے اندر ڈسپنسری ہے لیکن ادویات نہیں ہے سٹاف نہیں ہے ادرباس گائنی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے واحد ایک ڈسپنسری ہے جو کی بن پڑی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین اس وقت میں موجود ہوں سیول ڈسپنسری ستپارہ میں اور کہا جاتا ہے کہ صحت اور بنیادی سہولیات صحت کی وہ ایک عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھروقت ان کی فراہمی کرے مگر پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ستپارہ سیول ڈسپنسری کے اندر صحت کی سہولیات کا فقدان اس حوالے سے بہت زیادہ چیمگویاں ہو رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دو نومولود بچوں کی جو اموات ہوئی ہیں وہ سیول ڈسپنسری کے اندر پروپر عملے کا نہ ہونا اور اس کی سبب ہوا ہے اور الہوی اس وقت یہاں پر بلکل تائنات نہیں ہے جس کی وجہ سے دو دائیوں کے رحم و کرم پر پورا علاقہ یہاں پر ہے جو کہ اپنی محدود وسائل کی بنیاد پر حل کر رہی ہیں مگر اہل علاقہ کا نہ صرف وہ بنیادی صحت کے حوالے سے اس دسپنسری پر تحفظات ہیں بلکہ دوائیوں کے حوالے سے بھی کافی شکیات ہیں آئیے اس دسپنسری کے حوالے سے اور سہولیات کے حوالے سے عوامی سطح پر عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو سدپارہ کی سیول ڈسپنسری کے حوالے سے ہم نے جو ایشو اٹھایا تھا وہ جنین ایشو ہے حقیقی ایشو ہے جس پہ ہم نے کافی محنت بھی کی ہے آگے ہم ملے بھی ہیں یہاں جو ٹیکنیکل سٹاپ کی ہم نے بات کی تھی تین ٹیکنیکل سٹاپ سیول ڈسپنسری میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ واحد ایک ڈسپنسر موجود ہے نہ الیشو ہے نہ کوئی نرسنگ سٹاپ یہاں پہ موجود ہے کوئی بھی نہیں ہے جو باقی کے سٹاپ جو نو سٹاپ ہوتے ہیں اس میں سے تین سٹاپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ آج چہرم امام حسین علیہ السلام کے لئے پورا مجبعہ ستپارہ کے سارے کوئی آوام یہاں پہ جمع ہے لیکن واحد ایک ڈسپنسری ہے جو کی بن پڑی ہوئی ہے یہ کہ یہاں کے عوام کے ساتھ مزاگ نہیں ہے تو کیا ہے اگر حکام بالا اس پہ نوٹس نہ لے اب بھی ایک خاموشی کینیس ہوتے رہے تو جو بچے دو بچے اسی ماہ آگست میں ڈلوری کے دوران فوت ہوئے یہ الیس پی کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہاں پہ الیس پی ہوتی تو یہ دونوں بچے فوت نہ ہوتے یہ اپنے والدین کی گھوٹ میں آج ہستے کھلتے ہوئے ہوتے لیکن افسوس کہ یہاں کوئی الیس پی اب تک کوئی الیس پی یہاں پہ پوائنٹ نہیں ہے یہ ہمارے جنین مسائل ہیں باقی ڈسپنسری ایک کلاس سے لاکر سی کلاس کر دی گئی اور سی کلاس پہ بھی جو عملہ ہونا چاہیے تھا جو سہولیات ہونی چاہیے تھے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ حکام بالا سے کانسرن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہاں کے ڈسپنسری کے حالتظار کو مد نظر رکھ کر اس پہ جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جائے اس کے علاوہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر نہیں دے سکتے ہیں یہاں کا عملہ یہ سہولیات نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم ستپارہ کے لیے ایک ایمبولنس تو یہاں پہ کی جائے یہ ہم نے جب ڈاکٹر یاسمین یہاں پہ آئی تھی وہ پنجاب کے منسٹر تھی تو اس کے سامنے ہم نے رکھا تھا کہ یہاں ستپارہ میں ایک ایمبولنس دے دے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر دوسری دفعہ میں جب آؤں گی تو آپ کے لیے ایمبولنس دے کے آؤں گی لیکن وہ نہ رہی اس کے حکومت چلی گئی لیکن یہاں پہ اگر ڈاکٹر نہیں دے سکتے ہیں سوالیات نہیں دے سکتے ہیں سوائے ایک ایمبولنس یہاں پہ فرہم کی جائے جو بروقت یہاں کے مریضوں کو کردو شپ کر سکے یہ بھی اگر اگر کر سکتے ہیں تو یہ ایک آسان سا چیز آسان سی چیز سے یہ کرے ہماری ریکوست ہے کہ آئیے چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ جی اسلام علیکم یہاں پہ ستپارہ ڈسپنسری میں ہمیشہ سے دوائی کا مسئلہ رہا ہے یہاں پہ ضرورت کی جو دوائی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے اور جو تائنات ڈسپنسر یہاں پہ لگاتے ہیں میری تو ذاتی اس پہ بہت ساری شکیات ہیں کبھی آتے ہی نہیں ہفتے میں کوئی تین دفع آتے ہیں پانچ دن غائب رہتے ہیں جب آتے ہیں تو ایک بجے واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے اس دسپنسری پر خاص توجہ دے جائے اتنی بڑی آبادی کے لیے اس دوائی سے میرا خیال میں کوئی مزارہ نہیں ہوتا ہے شکریہ جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں سکر دوں ٹی وی کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو آگئے میڈیا تک کے لے کے آیا سب سے پہلے تو یہ کہ ستپارہ کے اندر ڈسپنسری جو ہے اس وقت ستپارہ کی کل آبادی جو ہے لگ بھائی ساڑھے تین سو پلس ہیں اس آبادی کے اندر الیشفی کا نہ ہونا یہ ہم سب کی نا اہلی ہے اور انتظامیہ کی نا اہلی ہے اچھا ہے اس کے جنے بھی ذمہ داران ہیں ان کی نا اہلی ہے اور ستپارہ کے اندر ڈسپنسری ہے لیکن عدویات نہیں ہے سٹاف نہیں ہے جب سردیوں کا یہاں پہ موسم شروع ہوتا ہے تو ہمارے ستپارہ کے اندر جتنے بھی گائنالوجس کا مسئلہ ہے جنے بھی پیشن ہے اسی ڈسپنسری کے سہارے ادھر آ جاتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے پاس ادویات بھی موجود ہوتی نہیں ہے فارس ٹیٹ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے دوسرے جو ہے گائنالوجس کے لئے ہمارے پاس کوئی دائی یہاں پہ موجود نہیں ہے اس لئے ستپارہ والوں کے لئے بہت سارا پریشانیوں کا مسئلہ ہوتا ہے شکریہ